ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے ہم تو بتائیں گے شکل نہیں دکھاتا ہوں نا پھر پیمیلی دیکھے گا پرابلم ہو جائے گا کیوں ایسا کیا کر رہا ہے تم نے کچھ لڑکی کے ساتھ بات کرنا پرابلم ہے نا ہمارے کونسا میرا تمہارا رشتہ ہو جانے کونسا ہم نے شادی کر لی یہ بات آپ کا صحیح ہے لیکن ہمارا چلتا ہی نہیں ہے کسی دوسرے لڑکی کے ساتھ بات کرنا یہ ماں دیکھے گا بیوی دیکھے گا بیوی دیکھے گا بھائی آپ کی ماں بہن کہا میرے اس پہ آ جائیں گی فیس بک پہ آپ کی ماں بھائی اجازت ہے پہر تو یہ بتاؤ کوئی اوپر نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا کیا حرکتیں کر رہے تو بھائی میں بیٹھ کے کیا حرکتیں کر رہے ہیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں کونسی کالس حرکت کر رہے ہو تم نے بات ہی تو کرنی اس میں کیا ہوگی لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا ہے دیکھو اس کا اپنا بیوی ہے تو کرو لڑکیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے تم کو لازم کیا کرے گا بھی لڑکیوں کے ساتھ بات کرتے کرتے تم گے ہو گئے تو پھر پھر کیا کرے گی تمہاری فیمدی ہاں لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے تو میں لڑکوں میں دلچسپی ہو گئی تو پھر تمہاری فیمدی نے چاہا کرنا ہے نہیں لڑکے تو دوستی کر سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ پرابلم نہیں ہے لڑکے کے ساتھ اور بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہو ہے نا وہ تو وہ تو صحیح ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جس میں وہ والا کی کام ہو کرے گا لڑکے کے ساتھ ڈنگ ڈانگ کر لو وہ ٹھیک ہے نہیں 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 جس کے ساتھ تم کتاب بات کیوں غلط طرف لے کے جاتے ہو تم نے ابھی خود ہی کہا ٹھیک ہے میں دوستی کی بات کر رہا ہوں لڑکے 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 ساتھ دوستی توڑا ہو یہ نہیں جو پرابلم ہے نا پٹانو کا پرابلم ہوتا ہے ہر چیز نہیں ہوتا پٹانو کا پروبلم مجھ کو پتا ہے پٹانو کیا پرابلم ہوتا ہے پٹانو کو بہت اچھے لگیں لڑکے جب لوگوں کا ظرم نہیں ہے نہیں 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 وہ تو جو سمجھ ہوئے وہ غلط ہے کیوں آگے وہ اللہ تعالیت ہے کہ پڑا کرنا کمز ہے لڑکی آپ کو موٹی نہیں ہے لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اب آپ کے جذبات جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو لڑکی ہی ہوتے ساتھ میں تو آپ کہتے ہیں چلو یار اسی سے کام چلا ہوں جذبات پر تو کھڑا ہوگا اب جذبات پر کائبو رکھنا چاہیے نایسا کیسے کھڑا ہوگا اب کیسے کھڑا ہوگا اب اپنی جذبات پر کیسے کھڑا ہو پاتے ہو تو آپ درود شریف پڑھتے ہو جب کھڑا ہو جاتا ہے تو نہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اس پر کھڑا ہوتا ہے کونسی ٹائم پر یہ ہے میں نے کہا کہ کونسا ٹائم ہے جو کھڑا ہوتا ہے سپر پوچر کی ٹائم پر کھڑا ہوتا ہے وہ والا نہیں جو تم تمہارا دل جب ہو جائے گا تو پھر وہ کھڑا ہو جائے گا دل کیا بہتا ہے آپ کا دل آپ کا دل کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہوتا ہے کھڑا ہلو کیا ہو گیا آپ آگ رہی چلو اے تو انٹرنیٹ تمہوں کا ایسا سڑاؤ ہے بس میں کیا بولوں آب آواز نہیں آرہی انٹرنیٹ سے ہی نہیں چل رہا میرا انٹرنیٹ چل رہا ہے یہ دوبائی والا انٹرنیٹ ہے یہ توڑا سلو چل رہا ہے آپ کا سلو چل رہا ہے انٹرنیٹ میرا ہی سلو چل رہا ہے ہاں تو آپ بتاؤ کہ کس ٹائم پر کھڑا ہو جاتا ہے کس چیز پر دیکھ کر ہو جاتا ہے اس ٹائم پر کھڑا ہو جاتا ہے جب جس ٹائم تمہارا دل ہوتا ہے میرا دل مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے نہیں نہیں میں آپ کا ویڈیو سب کچھ دیکھ رہا ہوں ادھر لائیو پی آتا ہوں دیکھتا ہوں آپ نے کھڑا لگایا ہے غلط کام آپ غلط کام چاہوں گھٹا ممی کو پسا چلے گا آپ میرے تصویریں دیکھتے ہو میرے ویڈیوز دیکھتے ہو میں تو آپ کو سن رہا ہوں کبھی کبھی اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے کبھی پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے ایک ٹکٹ میں چاروں لائے ایک ٹکٹ میں چاروں لائے یہی دن لوگ آپ نے لڑکی کو دیکھ کے سب آ جاتا ہے یہ لڑکی کے ساتھ بات کر رہا ہے تم لوگوں کے اوپر وہ گانا سو اوڑ کرتا ہے جب بھی کوئی لڑکی دے میرا لل دیوانا بولے میرا لل دیوانا بولے وہ یہ وہ یہ سب آ گیا تو بھائی تمہیں کہہ رہی ہوں تم لوگ اس طرح سے بیچاروں کو کیا کہتے ہیں اس کا ترسا کے رکھا ہے کہ لڑکی دیکھ نہیں سکتے لڑکی سے بات نہیں کر سکتے چھوئی مہی بنا دیا ہے بیچاری کو کوئی لڑکی سامنے آ جائے تم لوگ تمہیں فارغ ہو جاؤ گے اس کو ہاتھ لگانے سے بہت نہیں تمہیں ایسے بولے کہ بات نہیں کر سکتا ہے لیکن تھوڑا پرابلم ہوتا ہے گھر کی طرف سے ہم لوگ تو دل کر رہے کے بات کریں نہیں 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 کسی کا دل کر رہے کے لڑکی کے ساتھ بات کر رہے انسان ہے انسان کے ساتھ دل ہے دل کے ساتھ کچھ اور بھی ہے دل کے ساتھ کچھ اور بھی جانتے ہوتا ہے جب دل سے خون پمپ ہوتا ہے نا نیچے وہ نیو نیو کر کے پمپ کر کے نیو 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 کھڑا ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہو تم پھر کیا کرے گا پھر جائے گا پچاس دھرم خرش کرے گا پچاس دھرم کرے گا چلو آپ حونس ہو آپ نے سچائی تو بتائی لوگ کہتے ہیں بھئی ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں ایک بندہ کہتا وہ موٹر سائیکل پر نکل جاتا ہے اس کا خراب ہوتا ہے میرا دبائی میں ادھر غالباً چار سال ہو گیا میں صرف ایک بار جذبات کو بسنے سے چھوڑ دیا ہے باقی میں یہ قابو کر لیا ہے ایک بار جذبات پر قابو پا لیا ہے چار سال خالان کی ادھر ہر جگہ ملتا ہے ایسا نا یہ ہر جگہ ملتا ہے نہیں تو مگر چار سال میں ایک بار تو یعنی کوئی ہینڈ پریکٹیس بھی نہیں ہوتی آپ کی کیونکہ مولوی صاحب کہتے ہیں اگر آپ اپنا ہاتھ استعمال کریں گے دوزاگ میں آپ کا ہاتھ پرائینٹ ہو جائے گا وہ تو صحیح ہے ہاتھ پرائینٹ جو استعمال کرنے والا ہوتا ہے آپ نہیں استعمال کرتے اپنا ہاتھ کیوں استعمال کرے گا بھائی نقصاد کیوں کرے گا اپنا آپ کو نہیں پتا مسترمیشن بڑی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے یہ سائنس نے بتایا ہے کہ مسترمیشن is very healthy عورتوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی آپ کو کسی نے نہیں بتا یہ بات نہیں ہم کو کسی نے نہیں بتا ہے اس میں تو شرف ہم کو نقصان نہیں بتا ہے ہاں نقصان کیوں کہ مولوی صاحب جاتے ہیں نہیں مولوی صاحب خود تو بڑا مولوی صاحب میں نہیں بتایا مولوی صاحب میں نہیں بتایا ڈاکٹر لوگوں سے سنا ہے مولوی صاحب آپ کو یہ نہیں بتا دے مسجد میں کہ آپ ہاتھ سے کام لیتا ہے تو آپ کو یہ ہوگا ہے وہ ہوگا وہ تو آپ کو قرآن پڑاتا ہے وہ تو قرآن پڑاتا ہے حدیث یار کس ڈاکٹر نے کہا ہے دیکھو ایک ہاتھ میں کروگے تو وہ فائدے مدور کیا سارا وقت ہاتھ میں پکڑ کے بٹھے ہو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھی ٹھیک ہے آپ کو کام لیتا ہے اگر آپ ہاتھ سے کام لیتا ہے اگر آپ ہاتھ سے کام لیتا ہے آپ کو کام لیتا ہے میں دا سے پوچھ رہی ہوں آپ لوگ سے پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں آپ ہاتھ سے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو آپ اپس پر نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے ٹویز آگئیں آج کل تکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی آج کل تو رو بٹس آگئے ہیں سیکس رو بٹس آگئے ہیں آپ سب کچھ کرو اس کو پروگرام کرو اس کو آپ کا سارا پتہ چلے گا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے صبح اٹھ کے وہ نشتہ بنا کے دے گا اس چیز میں زیادہ انٹرس ہوئی میں زیادہ ترج معلومات حاصل کرتا ہے ہمارا اتنا انٹرس نہیں ہے نا ہاں آپ لوگوں کو انٹرس نہیں ہے نا ان چیزوں میں میرا بہت انٹرس میرا میرا کیوں یا اچھا بھی ہوتی ہے آپ کو ایک چیز معلوم ہے ہم کو معلوم نہیں ہے نا ان چیزوں کے بارے میں آپ کو شرم کے نام پر نہیں بتایا جاتا نا جس طریقے سے آپ دن دنیا میں آتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ بہت خراب چیز ہے کبھی کرنا بھی نہیں مگر ہر کوئی کر رہا ہے نہیں اس کے لئے اسلام میں کچھ شرائط رکھی ہے نکاح ہے وہ شادی کرنا ہے اب اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے بس اسلام سکھاتا ہے کچھے کے اندر سے کچھ دکھنا جائے یہ ہمارا روم میں ایک انڈین ہے آج نہیں آیا ہے بیچارہ اچھا بیچارہ پاکستانیوں کے بارے میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ جو آپ بول لے کہ پاکستان میں اسلام کا توڑا کیلہ زیادہ ہے یہ ہے وہ ہے تو ہر مل میں کلچر ایک تقاپت ہوتا ہے نا مسلمان ہے وہ تو اپنا اسلام کا دپاس ہر محاصل کرے گا آپ کہاں سے لے کر رہے ہیں آپ کا کلچر کونسا کلچر ہے مجھے بتائیے گا سرا پاکستانیوں کلچر کونسا کلچر ہے پاکستانیوں میں بہت سے کلچر ہے کونسا کلچر ہے آپ کا انڈین کلچر ہے آپ کی روٹس کہاں سے آتی ہیں آپ کی روٹس کہاں سے آ رہی ہیں آپ عرب ہو آپ عرب ہو آپ مطلب آپ بول رہے ہیں کہ پاکستانی اسلام میں زیادہ تر وہ خردہ ہے کیوں آپ زیادہ ہے کہ یہ غلط ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو جو اسلام میں نے کہاں وہ تو ہم بولیں گے ہر جگہ بولیں گے ٹھیک سوڈی ارب میں بیٹھ کے بھی بولیں گے وہ سوڈی ارب میں بیٹھ کے بھی بولیں گے وہ یورپ میں بیٹھ کے بھی بولیں گے ہم سنے قطلب اسلام signed دیکھو ساودی آرب ساودی آرب سنو مری بات سونا میری بات سونا میری بات سونا میری بات سونا ساودی آرب bu گھر ہے اسلام کا اب یہ آپ سے start وہ لوگ اس لیفے نہیں کرتے ہیں آپ لوگ جن کی کوئی شناختی ہے آپ لوگ آئے سارے انڈیا سے پہلے انڈیا کا حصہ ہوتا تھا پاکستان ایک لکیر خیجری اب آپ لوگ اجنسری قریس سے آپ کو پتہ نہیں کیا آپ کو بتا نیچ سے آپ لوگ کس نام پہ بن گیا کبھی اپنے آپ کو ترکیش سمجھنا شروع جاتے ہو کبھی پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع جاتے ہو حالت کیا آپ سب لوگ آئے ہیں انڈیا سے اگستان کس نام پہ بن گیا کس نام پہ بن گیا ہے کس نام پہ بن گیا ہے پاکستان آپ کو انہوں نے اسلام کا لے کے کھڑے ہو گئے ہو باکی جو اسلام جہاں سے پیدا ہوا وہ دیکھو کہاں آگے لکھتے ہوئے تو پرابلم چلے ہندو آور مسلم نیچ سکتے اس کو خلق کر دیا لڑائی ہو جاتی تھی پرابلمیں ہو جاتی تھی مسلمان ہی سکتے ہو خلق مجھے 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 برنا لیا اسلام اس کے نام پہ پاکستان میں کیا اگد کیا تم لوگوں نے ساudiہ کو دیکھو کتر کو دیکھو دبائی کو دیکھو وہ بھی تو سامیک کنٹری ہیں ترکی کو دیکھو ملیشیا کو دیکھو وہ بھی تو سامیک کنٹری ہیں وہ کھٹنا آگے وہ لیبراہ لے وہ لیبراہ لے یورپ و اورپ کا کچھ نہیں ہے میں ساوڈیا کی بات کر رہی ہ ہوں لوگ ان کی قوالٹی ملے گی پاکیسان میں کیا ہے تو اسلام کے بارے میں پوچھو اسلام کے بارے میں کتنا معلومات ہیں ان لوگ کے پاس بس چلو تم لوگ خوش رہو گے پھر ایسے رہو گے نا تو ایسی رہو گے آپ نے غالباً پانچے مذہب چھوڑ دیا ہے پانچے مذہب کون سے چھوڑ دیا ساری مذہب مردوں نے بنائے اور اپنے فائدے کے لئے بنائے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان نے لکھا ہوا ہے ساری بوکٹیں ہاں 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 آپ یہاں پہ اسلام کو بچانے آئے مگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے شکل دکھا دو گیا کیا بات کر رہے ہو نہیں 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 یہ کیوں شکل دکھا ہوں ڈر پوک ڈر پوک ڈر پوک ڈر پوک ڈر پوک ڈر پوک نہیں یہ آپ نے بیو شرنے والا ہے ماں سے ڈرنے والا ہے تو انہیں شکل دکھا دو نہ پھر تو پھر ایسے غلط کام کیوں کہ اسلام نہیں تمہیں کیا ہے نام احرم سے بات کرنے پوری سے فالو کرو نہیں میں صرف یہ میں اس کے لئے آیا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جو آپ خلط بات کر رہے ہیں جو خلط اپری شن پھلا رہا ہے وہ اچھی نہیں کر رہے ہیں ایکسکیوز اس پاکستان کے پاس میں غلط باتیں کر رہے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم وہ اپنا مسئلہ ہے اس سے تمہارا کیا ہے اچھا اچھا وہ اپنا مسئلہ ہے نہیں تو پھر اسلام کے نام سے فائدہ کیا ہوا ہے پاکستان کو پھر مجھے یہ بتاؤ نا کیا فائدہ ہوا بھی اسلام کے بارے میں تو ہم کریں گے تبجیغ کریں گے ہر جگہ جائیں گے سعودی عرب میں بھی جائیں گے جو بے میں بھی جائیں گے وہ جو آپ کی طرف یہ بندہ پول رہا تھا نا کہ پاکستانی سعودی عرب میں آکے ہی در اسلام کا باشن دے رہے ہیں وہ جو رہے ہیں پھر پتہ چلیں چھتر بنیں گے تم کو وہاں پھر جاؤ نا تبلیغ کر کے لکھاؤ نا اسام کے گھر میں جا کر اس کے اسام کے گھر کے اندر گھز جا کر تبلیغ کر کے لکھاؤ یورپ کو تو چھوڑو یورپ تو گیا یورپ پاگل ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنا طریقے سے کہتا ہے وہ در بھی چلتا ہے لیکن کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کرو نا کرو نا سعودیو میں جا کے تبلیغ کرو نا کرو نا سرا سری کرتے ہیں ہاں چیلی کرتے ہیں جب ہوں بھی چلتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے وہ در چلتا ہے کتنے لوگ اب اکتر میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے آپ کو پتا نہیں ہوگا لوگ مسلمان ہوگا اور جب وہ واپس آئیں گے فور ورن مسلم ہو جائیں گے نہیں ہوگا ہاں سا بجائے گا تو تو اس نے کیمرے کے سامنے کلمہ پڑھا ہے اچھا تو 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 کیونک نے میڈے پاس یہاں پہ لوگ آتی ہیں تو بھی بول میں واپس آجا ہوں اسلام میں میں ابھی بھی آپ کو بھی تبلیغ دے رہا ہوں کہ اسلام میں واپس آجا آواز کٹ کٹ ہا رہی ہے ہو گے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ در پو در پو در پو در پو در پو در پو دوسروں کی شکریہ اپنی شکریہ شکریہ در پوک انسان ہیں نہیں کیوں در پوک انسان ہیں نہیں در پوک انسان ہیں جس کا جذبات جو مر جاتا ہے پھر یہ سیدھا جائے کہ وہ در پیلیبین ہے کہ آپ پچاس درم دیادا ہے زیادہ صفارت نہیں 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 شر بہت لوگ ہیں پھارنے کے لئے وہ کہہ رہے ہیں بہت لوگ ہیں پھارنے کے لئے اس کی تم کو مردی ضرور نہیں ہے دیکھو طرح کیا گندی باتیں کر رہے ہیں بچہ لوگ ہیں طبعہ بچہ لوگ ہیں مشکل نہیں ہے کون ہے بچہ ابھیجو آپ کے ساتھ بات کریں شرما کیوں رہے ہیں دلہن کی طرح شرما رہے ہیں شکل نہیں دکھا رہا وہ کیا ہے وہ آپ بولتا ہے بس سیاسی لوگ اپنا شکل نہیں دکھاتا جب ایسے ہوتا ہے سیاسی سیاسی کون سیاسی لوگ میں نے ادھر عمران خان کیا جاننا رکھا ہے دیکھو تو اس کا میں کیا کروں یہ میرا ہیرو ہے اس کا میں کیا کریں آپ نے پچھوالے میں اس ٹکر لگا ہوئی عمران خان کا پچھوالے میں اس ٹکر لگا ہو ایک اب عمران خان کے اس چوتر میں دوسرے چوتر میں چاہنا آپ یہ کو تشریل کر رہے ہیں نہیں کہنا پاکستان بولنے کے خلال بات کر رہے ہیں آپ اسے آپ موں کے ساستعمال کر رہے ہیں کیا ہوا لو کیا ہوا اس میں کیا بات میں نے میں نے سہی تو بولا پچھوالا پچھوالا کر نہیں ہے پچھوالا آپ نے سنا ہے پچھوالا تو کیا بولو کہ پچھوالے کو پچھوالا ہے اپنی تشریف پہ اپنی تشریف پہ ایک ساہی پہ امنان خان کی تشریف پی اپنے تشریف پہ دوسری تشریف پہ اوڈ پہ جھنڈا لگانا چکلو یہ دل پہ لگاتا ہے ionen لوگ دل پہ لگاتا ہے ہاں میں نے بھی لگے تھے ہم سام confess ہوں اس کو ساعرض ایورپ کو جھوٹے کی نوپ پہ رکھاowane لگا تین ساتھ نہیں پھر کیا چھوڑ رہے ہیں تم لوگ کیا چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں میں لپیٹ رکھتا ہوں بعد میں بیچوں گی اس کو چھوڑ رہا امران اور کیا کیا بتاؤ مجھ کو امران خان ہیرو اسلام کے لئے بہت کام کے آواز اٹھایا امران خان کی جو ناجائز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے عقواء متحدہ میں بھیل پیش کیا اس کو منظور کروایا وہ دن کے کشنٹ پر وہ دن بھی منا رہے ہیں امران خان کی ناجائز بیٹی جس کو وہ مانتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا بہت سے لوگوں کہا کہ ناجائز بیٹی ہے ابھی یورپ میں رہتا ہے اچھا امران خان کی ہو گئے تو کیا بابل میں صحیح اسلام کے محافظ وہ کیسے اچھی حرکت کر سکتے ہیں کوئی باتی چھوڑی تھی اس نے یورپ میں کوئی لڑکی چھوڑی تھی امران خان نے خوب مجھے لگا لیا اپنی اور تم لوگ آدمی غلط راستے پر جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے آخر میں اس پر اللہ کا رحم آتا ہے وہ ٹھیک راستے پر چلتا ہے صحابہ پر پورا ہے مسلم سے لاسٹ میں وہ اس نے مسلم قبول کر گی نبی اسلام کے ساتھ جنگے جائے پوری علیاشی خان کی اسلام میں تو یہ ہوتا ہے میں غلط راستے پر چلوں گا تو پھر لاشت میں مجھے اللہ را ہم کرے میں سیدھ راستے پر چل جاؤں گا آخر ایک ہو اپنے اچھا ہوگا ارے چلو چلو آپ نے غلط کام کیا تو آپ ہی کریں اور اسکولوں یاد کریں اچھا کم نہیں کریں مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے میں بھی فوراں مجھوں گی تاکہ میرے سارے تو اس تائم اللہ آپ کو نشیب نہیں کرے گا اللہ کو نہیں کرے گا کوئن سی ہرائے تو یہ ہے یہ ہی کہا ہے اپنی طریقے سے لگتے ہیں اس نے بولا ہے وہ تو ہر بندہ ہوگا جو اس ٹائم پر رحم ہو جائے گا اس کو کلما نصیب ہو جائے گا مسلمان ہو جائے گا کس نے بولا ہے آپ سے کس نے بولا ہے آپ سے ہی نے تو بتا دو قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے کس نے لکھا ہے کس نے لکھا محمد صلی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے اس نے لکھا ہے رسول کو تو رکھنا ہی نہیں آتا تھا ہاں ان کو تو رکھنا ہی نہیں آتا تھا کیوں نہیں آتا تھا پچھیں تو وہ پتروں بھی لکھا ہے اب آپ کی ٹوکھوں اور تسکتا لو دو سوڈی عرب самиی lidt بات کر رہے ہیں ا umas بات کر رہے ہیں استرکل ! تو اب کوتطون لکھا ڈی لکھا مسوڈ کر idealیش میں سنے گا آپ ہیں关ہ لوگ ہے آمین fifi بھ pige گھلتی worrying تمہیں سکھائی نہیں سنی جا کے مولدی صاحب سے پوچھو قرآن کب لکھا گیا تھا رسول کے دو سو سال بعد رکھا گیا ہے قرآن تم کو خود اپنی ریلیجن کا نکہ تھا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے قرآن دو سو سال بعد تھی تیس سال بعد تھی قرآن تو لکھا ہے میں اُس تائم پہ نہیں تھا میں اُس تائم پہ نہیں تھا ہاں تو نہیں تھا تو کیسے قرآن سے ٹھیک ہے اس میں میرا بورا یقین ہے پورا بلیو ہے میں اسے پورا یقین کرتا ہوں تو تم کرو اللہ کا کلام ہے وہ جو اللہ نے بودھائے وہ ہی لکھائے میرے یاد چلو یاد چھوڑو دماغ نکھا میرے وہی بات آگئی نا تم نے ابھی خود ہی بول دیا میں تو تھا نہیں وہاں پہ exactly my point نہ تم تھے وہاں پہ نہ میں تھی وہاں پہ ہم مجھ سے کہہ رہے ہوں نہیں وہ چودہ سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا لکھا تھا کس نے لکھا تھا بھئی کس نے لکھا تھا جا کر دیکھو میں ایز ہی نہیں چھوڑ کے بیٹھتی ہوں ریلیجن کو میں پڑھ کے چھوڑ کے بیٹھ actually نہیں میں نے پڑھے بغیر چھوڑا تھا پھر اس کے بعد میں نے پڑھا اور میں نے پڑھنے کے بعد میں نے کہا واقعی میں یار میں نے صحیح کیا پھر میں نے دوسری Christianity بھی ریکھی نا اس میں بھی اگڑ بڑے دوسری چیزیں یوں اس میں بھی اگڑ بڑے I mean Christianity Judaism ان سے پہلے بھی تو خود آتے دوسروں کے وہ کہاں جڑے گئے ختم ہو گئے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کے خدا مر جاتے ہیں کیونکہ نا جو ہزاروں سال پہلے ریلیجنسی ان کے سارے خدا مر گئے سارے Zeus پتہ کون ہے وہ تو ایسا ایسا کرے گی it's going to fade away یہ ساری چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں اپنے فائدہ کیلے لکھی ہیں کیونکہ ساری چیزیں عورتوں پہ کنٹرول عورتوں کا یہ عورتوں کا وہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا عمران خان is a hypocrite hypocrite ابھی تک تو وہ لائنیں کھیج رہیں یہ کس ریلیجن میں لکھا ہے کہ آپ اللہ میں آکے ہو کریں اور لائنیں بھی کھیجیں ساتھ چھوڑو تم لوگوں کو اندھا بدھن جو بلیب ہیں اپنے پولیٹیشنز پہ یا ہر کسی بھی چیز پہ اندھا بلیب کرنا it's stupid اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے